موسیقی سلام علیکم آپ ست کیسے؟ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں شیئر کھرمے کی ریسپی جو بنانا بہت ہی سان ہے یہ بہت ہی ٹیسٹری ہوتا ہے یہاں پر ہم نے ہافتے جی دودھ لیا ہے ملک اب ہم اس کے دو چمچ جو ہے وہ ڈرائی ملکیں ایڈ کریں گے تین الائچیوں کے دانے ایڈ کریں گے مکس کر لیں گے اب ہم دودھ کو جل سے بارہ منٹ کے لئے پکائیں گے اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمچ ہلائیں گے اگر ہم چمچ نہیں ہلائیں گے تو یہ نیچے سے جل جائے گا اور شیئر کھرمے سے جو ہے وہ دودھ جلنے کی سمیں لائے گی اب ہم ایک چمچ جو ہے وہ دیسیگی کا ایڈ کریں گے آپ چاہئے تو گی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم ہلکا سا سب چیزوں کو جو ہے وہ بھون لیں گے ایک چمچ میش کیا وہ خوبرا پاورٹر ایڈ کریں گے اس کے اندر دیر چمچ جو ہے وہ مش مش ایڈ کریں گے اس کے اندر پندرہ سے بیس بادام ایڈ کریں گے ہم نے بادام جو ہے وہ رات کو بھگو دیا اور صبح کو ہم نے اسے چھیل کے کٹ کر لیا پندرہ سے بیس پیستہ ہے یہ کٹے ہوئے چار خجوریں جسے ہم نے کٹ کر لیا اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے بھون لیں گے ہم نے اسے بہت زیادہ دیر تک پھرائی نہیں کرنا جب ہلکی سی پیش سے کچھ بھو آجے تو ہم اس کا چولا جو ہے وہ بند کر دیں گے اب ہمارا دودھ جو ہے وہ بھی ریڈی ہے تو ہم اسے دودھ کے اندر ڈال دیتے ہیں اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں انچہ سے اسے پین کے اندر ایک چمر جو ہے وہ دیسی گی کا ایٹ کریں گے اور اس کے اندر آدھا کپ جو ہے وہ سمیہ کا ایٹ کر دیں گے ہم اسے زیادہ جو ہے وہ فرائی نہیں کرنا جب اس کے اندر بلکل تھوڑی سی ہلکی سی سمیل آنے لگ جے تو ہم چولا جو ہے وہ بند کر دیں گے اب ہم نے اسے فرائی کر لیا ہے تو ہم اسے بھی دودھ میں ڈال دیں گے اب ہم اسے مکس کر لیں گے سمیہوں کے اندر جو ہے وہ تین چمر چینی کے ایٹ کریں گے اپنے ٹیس کے ساتھ سے چینی کمی زیادہ بھی لے سکتے ہیں اب ہم اسے مکس کر لیں گے اور اب ہم سمیہوں کو جو ہے وہ کک کرنے کے لیے رکھ دیں گے پانچ سے سات میٹ کے لیے شیر خورمہ جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو گیا تب ہم اس کے دو کترے جو ہے وہ ریو کیوڑا کے ایٹ کریں گے نکس کر لیں گے اور چولا پھر جو ہے وہ اب ہم بند کر دیں گے اب ہم شیر خورمہ جو ہے وہ ٹیش آٹ کرتے ہیں اب شیر خورمہ جو ہے وہ بیوکل ریڈی ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو نیکس ویڈیو پر جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کرنا اور مجھے آپ کومنٹ میں بتانا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسے لگے اللہ حافظ